بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں اسلام علیکم دوستوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ افتیاری کے بقت میں انگور کو بڑے ہی سوک اور چاو کے ساتھ میں کھاتے ہیں ساید ہی کوئی ایسا سکس ہوگا جو انگور کو کھانا پسند نہ کرتا ہوگا یہ فل صرف لجیج ہی نہیں بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایسی خبر فیل رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ انگوروں پر کچھ ایسی قسم کی دوائی چھڑکی جا رہی ہے جس سے انگور دکھنے میں بلکل فریس نظر آنے لگتی ہے لیکن اس کو کھانے سے گلے میں درد جلن اور رکاوٹ ہو رہی ہے اور یہ ہی نہیں اس کو کھانے سے کینسر تک کا خطرہ بتایا جا رہا ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انگور سے ہونے والے فائدے اور نقصان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ افتیاری کے بقت میں ہمیں انگور کس طرح سے کھانا چاہیے جس سے ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ انگور کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جکر آیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بارے میں کیا ارساد فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بارے میں کیا ارساد فرمایا ہے اس لیے آج کا ہمارا یہ بیڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ سے گزارس ہے کہ آپ اس بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ بیڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے انسان کے لیے بے سمار لجیج اور موسمی فل پیدا فرمائے ہیں جن کو نہ صرف کھانے سے بلکہ دیکھنے سے ہی آنکھوں کو تھندک ملتی ہے اللہ نے تمام فلوں میں بہت زیادہ صفہ رکھی ہے ان فلوں کو کھانے سے بیمار سے بیمار انسان بھی صحت مند ہو جاتا ہے یہی بزہ ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں افتیاری کے بقت میں طرح طرح کے فلوں کا استعمال کرتے ہیں دوستوں اللہ نے اس جمین پر ہجاروں نعمتوں کو فیدہ فرمایا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور بھی ہے یاد رکھیں یہ انگور ایک جنتی فل ہے اس کو کھانے سے دل کو سکون پہنچتا ہے یہی بزہ ہے کہ دنیا میں ساید ہی کوئی ایسا سکس ہوگا جو انگور کو کھانا پسند نہ کرتا ہوگا انگور نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ گرمیوں کے موسم میں بھی انسان کو تاجگی پیدا کرتا ہے یہ چھوٹا سا فل صرف لجیج ہی نہیں ہے بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے دنیا میں انگور کئی طرح کے پائے جاتے ہیں جیسے کی لال، کالا، پیلا اور پاپلر اس طرح سے کئی رنگوں میں پائے جاتے ہیں انگور ایک ایسا فل ہے جسے باغوں کے علاوہ کہیں پر بھی اگایا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایسا فل ہے جو دنیا میں کہیں پر بھی آسانی سے مل جاتا ہے دوستوں، اللہ نے انگور کا جکر قرآن پاک میں چھے جگہوں پر کیا ہے انگور کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جنت کے نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور بھی ہے دنیا میں انعام کے طور پر لوگوں کو دیا گیا ہے دوستوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کے مہینے میں لوگ افتیاری کے بقت میں انگور اور تربوز کو لوگ بڑے ہی سوق کے ساتھ کھاتے ہیں کیونکہ انگور گرمیوں کے موسم کا ایک پسندیدہ فل ہے یہی بجا ہے کہ لوگ اس چھوٹے سے فل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو کھانے سے دل کو تھنڈک ملتی ہے اور سکون ملتا ہے اور یہی نہیں انگور کے چھوٹے سے فل میں اللہ نے ایسے ایسے فائدے رکھے ہیں کہ جن کو سن کر آپ بھی انگور کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے یاد رکھیں انگور ایک جنتی فل ہے انگور اور تربوج اللہ کے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گزاؤں میں سے ایک یہ بھی گزہ ہے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی انگور کو بڑے ہی سوق کے ساتھ میں کھاتے تھے دوستوں اب آپ کو حجرت علی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ انگور جمین پر کیسے آیا یعنی کی اللہ تعالی نے انگور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا حجرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حجرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور اس جمین پر بھیج دیا تو اس کے بعد حجرت آدم علیہ السلام بار بار روتے رہے حجرت آدم علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے کہ جادہ رونے کی بجہ سے آنسوں کی زگہ پر کھون نکلنے لگا تھا یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالی نے حجرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت سے کچھ انگور لے کر حجرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے کھالو اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے لہٰذا پھر حجرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کچھ انگور لے کر حجرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے آدم اللہ نے جنت سے تجھے یہ فل بھیجا ہے تم اسے کھالو اس میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے اس کے بعد حجرت جبرائیل علیہ السلام کے دیئے ہوئے انگور حجرت آدم علیہ السلام کھانے لگ گئے جس کی بجہ سے حجرت آدم علیہ السلام کو سکون ملنے لگا اور اس طرح سے جنت کا یہ چھوٹا سا فل اس جمین تک آ پہنچا دوستوں اللہ کے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے فل کے رس میں انسان کے بجود کا سکون رکھا ہے اس لیے جو انسان پریسان رہتا ہے اداس رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر روج کچھ نہ کچھ انگور جرور کھا لیا کرے کیونکہ انگور میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرج کی صفہ رکھی ہے اس کے علاوہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انگور خون کو صاف کرتا ہے بدن کی تاجگی کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو موٹا تاجہ کرتا ہے مگر ایسا موٹا بھی نہیں جس سے انسان پریسان ہونے لگ جائے اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ جبان نظر آئیں بھولے نہ دیکھیں تو اٹھارہ سے چالیس سال کی مرد اور عورت کو چاہیے کہ تاقریباً ایک مٹھی انگور روزانہ کھائیں آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں گے آپ کے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جائیں گے آپ کے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گے آپ کے چہرے کا رنگ گورا ہونے لگے گا آپ کی ہڈیاں مجبوط بنیں گی اور یہ ہی نہیں آپ کے دانتوں میں ہونے والی دکت بھی دور ہو جائے گی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا آپ انگور کو اپنے موہ میں لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو توڑا اور پھر اس سے بچے ہوئے اسٹک کو باہر کھینچ لیا یہ دیکھ کر پھر میں ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس انگور میں کیا صفہ رکھی ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس چھوٹے سے فل میں دل کا سکون رکھا ہے کیونکہ یہ جنت سے آیا ہوا ایک فل ہے اسی طرح سے ایک بار ایک دہاتی نے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں انگور بھی لگتے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں تو پھر اس دہاتی نے پوچھا کہ کتنے بڑے تو اس کے جباب میں اللہ کے پیارے نبی نے جباب دیا کہ کیا کبھی تیرے باپ نے اپنے ریبر میں سے کوئی موٹا بکرا جباہ کر کے اس کی خال کھیچ کر تیری ماں کو دی ہے اور کہا کہ اس کی ڈھول بنا لو تو اس دہاتی نے کہا کہ ہاں تو پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بس اتنے ہی بڑے بڑے جنت میں انگور کے دانے ہوں گے یعنی کی ایک پوری بالٹی کے برابر جنت میں انگور ہوں گے تو یہ سن کر اس دہاتی نے کہا کہ پھر تو ایک ہی انگور کا دانہ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے کافی ہوگا تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تمہاری ساری برادری کے لئے انگور کا ایک دانہ کافی ہوگا تو دوستوں اس طرح سے دیکھا جائے تو انگور کھانے کی بہت سے فائدے ہیں لیکن نیاد رکھیں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا انسانی صحت کے لئے محفوظ نہیں ہے اسی طرح سے زیادہ انگور کھانا بھی ہمارے لئے نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے دوستوں اب آپ کو زیادہ انگور کھانے سے ہونے والے چار بڑے نقصان کے بارے میں بتاتے ہیں دوستوں بیسے تو انگور کا کھانا گلت نہیں ہے لیکن نیاد رکھیں دوران حمل اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی کی حاملہ عورت کے لئے انگور نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا دوران حمل انگور کھانے سے پہلے حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں سے مسبرہ کر لیں اس کے بعد ہی وہ انگور کھائیں برنا یہ انگور حاملہ عورتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستوں انگور ایک جائکے دار فل ہونے کی بجھا سے اکثر لوگ اس کو جادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں جس کی بجھا سے پھر یہ فل کچھ لوگوں کے لئے الرجی کا سبب بن جاتا ہے ایسے لوگوں کے موہ میں پھر سوجن ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر کیلسیم کی ماطرہ بہت جادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس لئے ایسے لوگوں کو انگور کھانے سے بچنا چاہیے جو کسی بھی طرح کی الرجی کا سکار ہیں اس کے علاوہ دوستوں وہ لوگ بھی جو اپنے بڑھتے ہوئے بجھن کی بجھا سے پریسان ہیں تو ایسے لوگ بھی انگور کو نہ کھائیں ایسے لوگوں کو بھی انگور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ انگور ایک کلوریز فل ہے جس کی بجھا سے اس کا زیادہ استعمال آپ کو زیادہ موٹا کر سکتا ہے لہٰذا وہ لوگ جو اپنا بجھن کم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ انگور سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا دوستوں ماہرین کے مطابق ہمیں اپنے کھوراک کے اندر فائبر کو سامل کرنا چاہیے جس میں ہم انگور کھا کر پورا کر سکتے ہیں لیکن انگور کو زیادہ کھانے سے فائبر کی ماطرہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے جو پھر ہمارے پیٹ کی صفائی میں ایک رکابت بن سکتی ہے اور کبج بغیرہ کا مسئلہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میدے میں درد کا سبب بھی بن سکتا ہے اس لیے ہمیشہ انگور کو کم مقدار میں ہی کھانا چاہیے اس کا زیادہ استعمال کرنا بھی ہمارے لیے نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے اب دوستوں انگور کو لے کر اس وقت جو خبر سوسل میڈیا پر فائل رہی ہے کہ انگور کھانے سے گلے میں سوجن جلن اور رکابت ہو رہی ہے کیونکہ انگوروں پر ایک خاص قسم کی دبائی چھلکی جا رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے انگور کھانے سے پہلے آپ انگور کو نمک کے پانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ تک رکھ دیں پھر آپ انگور کو کھائیں ایسا انگور آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اب آپ اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ بیڈیو اور بھی زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے دوستوں آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ بیڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی بیڈیو پسند آنے کی صورت میں بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں سیئر ضرور کریں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو